دوستو پچھلے کچھ سالوں سے سامپردائی راجنیتی ایک اکرامک روپ سے کچھ ناروں کے آدھار پہ سماج میں چل رہی ہے کاس گنج کی حصہ کے دورہ ہم نے دیکھا کہ اے بی بی پی کے نوجوان لمبے لمبے ترنگے لے کے مسلم ایریا میں جا کر بھارت ماتا کی جائے کے آدھار پہ جو ان کا ریپبلک ڈے کا کارکرم ہے اس کو توڑتے ہیں اور وہاں جانے کا راستہ مانگتے ہیں تو مکھی روپ سے یہاں ترنگے جنڈے کے آدھار پہ ایک ماحول گرمانے کی کوشش کی گئی ساتھ میں ناروں کا استعمال بھی ہوتا ہے اسی نارے کے ساتھ ایک اور نارہ لگتار سماج میں فیل رہا ہے وہ ہے جے شری رام وستوں میں کہا جائے تو بھارت کی پرمپرہ میں رام کا ایک بہت بڑا ماتو ہے اور صدیوں سے یہاں کے لوگ ایک دوسرے کو جے سیا رام اب جے سیا رام میں کیا ہے ایک طرف سیتا ہے اور ایک طرف رام ہے جے سیا رام 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 جے رام یہ ہمارے ہاں ایک سامانے بات ہے خاص طور سے اتر بھارت میں ایک دوسرے کو ابھی وعدن کرنے کی اور اس میں جو لوگوں کا اپس میں ایک دوسرے کے لئے سنے ہیں ان تینوں ناروں میں سیا سیا ایک جگہ رام کے پہلے آتی ہیں رام اکیلے بیچ رہتے ہیں جائے شری رام جائے شری رام تو ابھی کا نارہ ہے اس کے پہلے تھا جائے رام یا رام رام اس پرکار کے نارے پہلے چلتے تھے اور یہ جائے شری رام کا جو نارہ بنا خاص طور سے انیس سو اسی کے دشک میں جب رتھیاترہ شروع کی گئی اور یہ رتھیاترہ کا عدیش تھا بابری مسجد کی جگہ ایک رام مندر کو بنانا وہاں سے جائے شری رام کا یہ نارہ ایک پرچلت روپ میں ایک لوگوں کی بھاوناؤں کو بھڑکانے کے لئے اس کا استعمال کیا گیا بابری مسجد بھی توڑی گئی اس کے ساتھ ہی جائے شری رام کے نارے جگہ جگہ لگنے لگ گئے اور آج تو گلی میں محلے میں بھگواجنے لے کر نکلنا خاص طور سے مسلم ایریہ میں جا کے جائے شری رام کے نارے لگا کر لوگوں کو بانٹنے کی کوشش کرنا آکرامک روپ سے یہ نارے لگا کر لوگوں میں ایک پرکار سے بٹوارہ پیدا کرنے کی کوشش یہ ایک سامپردائک راجنیتی کا لکش ہے ویسے دیکھا جائے تو بھگوان رام کو کئی طریقے سے بھارت میں دیکھا گیا ہے اور یہ ہر ایک کا دیکھنے کا طریقہ بہت بہت الگ ہے آپ دیکھئے تو سند کبیر جو بھارت کے مہانتم سندوں میں سے ایک ہے انہوں نے رام کو ایک نرگڑ کے روپ میں دیکھا جو دھرم اور جاتی سے اوپر ہے جو مانوطہ کے سدھانتوں کو سماج میں لانے کی کوشش کرتا ہے دوسرا مہتمہ گاندھی کے رام یہ یہاں عیشور اور اللہ میں کوئی فرق نہیں ہے یہ رام کے ساتھ ساتھ دونوں دھرموں کو جوڑنے کی بات چلتی ہے تیسرا جو آتا ہے وہ پیریار اور امبیڈ کر کا رام پیریار اور امبیڈ کر یہ رام کو ایک ان چیزوں کے لئے علوشنا کرتے ہیں جیسے بالی کا ود شمبک کا ود اور تیسرا سیتا کو گرب وطی پتنی کو اپنے گھر سے باہر نکالنا یہ تینوں چیزوں کے لئے پیریار جیسے لوگ امبیڈ کر جیسے لوگ اس کا ایک رام کی بھگوان رام کی ایک علوشنا بھی کرتے ہیں ویسے دیکھا جائے تو بھگوان رام کی کہانی کے پورے دکشین ایشیا میں تین چار سو ورجن ملتے ہیں اور ہر ایک پرکار کا جو پریزنٹیشن ہے ہر ایک پرکار کا جو ورجن ہے والمی کی جی کا الگ ہے تلسیزاز جی کا الگ ہے پھر ہماری جو بڑی رامائنڈ سیریل بنی تھی مہرشی رامانند ساغر کی وہ ایک الگ پرکار کا ہے بینککوک میں تھائیلینڈ میں جو رامائنڈ چلتی ہے وہ ایک الگ پرکار کی ہے سب میں چھوٹے موٹے مدھویج چلتے ہیں تو رام ایک ستھر کلپ نانا ہو کر الگ الگ سموہوں میں اس کا الگ الگ ایک پرتینی دیتو الگ الگ پرزنٹیشن الگ الگ اس کا سامنے رکھنے کا طریقہ رکھا گیا ہے تو گاندھی دیتے ہیں یہاں اسی رام کے آدھار پہ دیش میں ہندو مسلم یونٹی پیدا کرنے کی کوشش کی اسی رام کا نام لے کر جائے شریع رام کے ناروں کے آدھار پہ سمپردائک راج نیتی یہاں کے لوگوں میں بٹوارہ کرنے چاہتی ہے تو میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ نام تو کیول رام کا ہے یہی رام نے دیش کے لوگوں کو جوڑنے کا بھی کام کیا تھا گاندھی کے مادیم سے اور اسی رام کے جائے شریع رام کے نارے کے آدھار پہ سماج میں ایک جو بٹوارہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ہمارے سماج کی ایکتہ کے لیے نیشنل انٹیگریشن کے لیے صحیح نہیں ہے ہم نے اس بات سے اُبھر کے جو ہمارے پرانے جیسی آرام کا نارہ تھا یہ جو جیسی آرام کا عبیبادن تھا رام رام کا جو عبیبادن تھا اس کو پورے عزت سے دیکھ کر جیسی آرام کے نارے کا اس پرکار کے اپیوگ کا ایک ویروت کرنا ہمارے لئے ضروری ہے ہمارے لئے ہمارے لئے ہمارے لئے